بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اخلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کے حیثے ہوں گے آج میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کیا حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں ان کی زبان میں لکنت ہوگی کچھ لوگوں کہنا ہے اور ماننا ہے اور انہوں نے مجھے کومنٹ بھی کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں سے میں نے سنایا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی تو میرے ناظرین یہ کیا منگڑت باتیں ہیں یا کوئی حدیث ہے یا اپنی طرف سے باتیں بنائی گئی ہیں میرے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے میرا چینل کاری بابر حفیر ڈاٹ ون اگر آپ اس کو مستقل دیکھتے ہیں یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور فتنوں کے بارے میں دجال کے بارے میں زمانہ آخرت کی یعنی کہ جو فتنے ہیں ان کے بارے میں علامات قیامت کے بارے میں میرے چینل پر الحمدللہ سب سے زیادہ ویڈیو آپ کو ملیں گی یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں اور اللہ کا فضل ہے اور آپ دوستوں کا تعاون ہے میں نے اس موضوع کے اوپر تقریباً دوستوں سے اوپر ویڈیو بنائی ہیں اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے ویڈیو بنانے کا الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرتا ہوں ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یا فیک ویڈیو آتی ہیں میں اس کا تاقب بھی کرتا ہوں اور اس کا یعنی دفاع بھی کرتا ہوں الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جھوٹے امام مہدی بنا کر پیش کیے جائیں گے اور جا رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کو صحیح معلومات دوں تو ابھی بھی ضروری تھا میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کس زبان میں لکنت یعنی فسلن ہوگی جب وہ بات کریں گے زبان ان کی اٹکے کی تو وہ اپنی ران کے اوپر ہاتھ ماریں گے میں نے ایسی کوئی حدیث ابھی تک نہیں پڑی صحیح ستہ کے اندر اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر کوئی حدیث میں نے اتنی ویڈیو بنائی ہے اتنی سرچ کی ہے میری نظر میں کوئی حدیث ابھی تک نہیں آئی تو جس ساتھی نے یہ بتایا ہے یا جو ساتھی کہتے ہیں وہ دلیل دیں کون سی حدیث ہے کس میں ہے یہ جناب سجدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی جب وہ بات کرتے تھے دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے تو ان کی زبان میں فسلن تھی تو اپنی ران کو اپر ہاتھ مارا کرتے تھے ایسے یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی مجود ہے تو میرے ناظرین حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے بارے میں یعنی کہ ان کی زبان میں جو لکنت لفسلن ہوگی یہ میری نظر سے کوئی حدیث نہیں ابھی تک گزری یہ ساتھی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا تو میرے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو سنیں اس کو سمجھیں اس کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین جو ہے ہماری حفاظت فرمائے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے مجھے دعاوں میں ضرور جاہ رکھنا ہے آپ نے اور کمیٹ لازمی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ